اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم نیک کاموں میں لوگوں کی مدد کیا کرو ایک دوسرے کا ہلپ کر لیا کرو تعاون کیا کرو امت کے اندر یہ بہت بڑا مرض ہے کہ اگر کوئی شخص ترقی کرتا ہے خواہ وہ تعلیمی ہو تعمیری ہو یا تجارتی ہو کچھ بھی ہو ترقی کرتا ہے تو ہم میں سے بعض رکاوڑ بنتے ہیں جبکہ تعاون کرنے کا حکم ہے مخل بنتے ہیں خلال اندازی کرتے ہیں ایسا نہیں ہونی چاہیے یہ امت کا سب سے بڑا علمیہ ہے روحانی مرض ہے لہٰذا اگر ہم میں سے کوئی شخص آگے بڑھتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا تعاون کریں اگر ادیس مثال کے طور پر اگر ایک بیس آدمی کسی گڑے کے اندر گرے ہوئے ہیں کوئیں کے اندر کوئی گرے ہوئے ہیں اگر کوئی شخص آگے بڑھ رہا ہے اوپر کوئیں سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے بھی اوپر چڑھ رہا ہے نیچے والا ہر شخص اگر ایک دوسرے کو کھیچنے لگے تو بتائے کون باہر جائے گا کون اوپر آئے گا ظاہر سی باتیں کوئی بھی نہیں آئے گا لیکن ہر شخص یہ سوچے کہ اگر یہ آگے بڑھے گا تو یہ جا کر کہ مجھے بھی اوپر لے گا مجھے نہیں تو میرے پڑوس کو لے گا میرے بازوالے کو لے گا یہ سوچ کر کہ ہر شخص اگر دوسرے بندے کو اگر آگے بڑھنے دے گا تو اس طرح سو بھی اوپر آ جائیں گے سو بھی ترقی کر سکیں گے اس کے بعد خلاف اگر کھیچیں گے تو ظاہر سی بات کوئی اوپر چڑھی نہیں سکیں گا سب کے سب گڑے کے اندر ہی رہیں گے اور امت کے بعض افراد کا یہ مزاج ہے کسی کو آگے بڑھنے نہیں دیتے لہٰذا میں امت مسلمہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس مرض کو اس قرآن کریم کی آیت کے تحت اپنے اس مرض کو دور کرنے کی کوشش کریں تعاونو عالی البغری والتقوی سور مائدہ کی آیت ہے اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کہ ایک دوسرے کا تعاون کر لیا کرو چنانچہ میرا روزہ اقدس سے مدینہ منورہ سے مسجد نمبوی سے سبھی امت مسلمہ سے مرائے پیغام ہیں کہ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں محمد علیہ السلام علیہ وسلم